اسلام علیکم میں رام ڈاکٹر ندیم بھاج کانی ہے اور میں لیور ٹرانسپران گمبرٹ میں کنسرنٹ ہیپیٹ اولاڈسٹ کام کر رہا ہوں جیسے کہ اٹھائی جولائے کو وارڈ ہیپیٹ ڈیپ منا رہے ہیں اور وارڈ ہیپیٹ سے عالمی اطارہ صحت کو پریشانی کیوں ہے کیونکہ وائل ہیپیٹ سے ہر ساتھ ایران لاکھ افراد ہلاک ہوتے ہیں جگر کے کینسر کے تمام اموات میں سے دو تیاری اموات ہیپیٹ بی اور سی کی وجہ سے ہوتی ہیں وائل ہیپیٹ ایڈز ایٹ ٹائی وی ایڈس مالی ایرانمریا کے مقابلے میں ہر سال زیادہ اموات ہوتی ہیں اس وقت پوری دنیا میں تیس کوحر افراد ہیپیٹ بی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں ہیپیٹ بی سے متاثر افراد کے تعداد 66 لاکھ ہیں اور پوری دنیا میں سات کوحر افراد ہیپیٹ سی کے مرض میں مبدلہ ہیں اور برقسمتی سے دنیا میں ہیپ ایڈ سی کے متاثر افراد کے تعداد کے لحاظ سے سرے فیرست ہیں ہیپ ایڈ بی کے مریض پاکستان میں سندھ کے ازلہ کشمور کند پورٹ جیکب آئی شکارکو کمبر شہداد کو لارکانا اور سکھا ڈوین جبکہ بلوٹرستان کے سوئی سوپیز دیرہ بھوٹی صحبت پورٹ جعفر آباد کھلزدار اور پنڈاک پیڈی جی خان رحمیار خان اسحد کاباد اور کے پی کے گلت دیرہ بلوٹرستان آزاد کشمی کے دور دراز علاقوں میں پایا جاتا ہے جی ہاں یہ سینتیس کروڑ افراد پوری پاکستان کے آبادی سے زیادہ ہے سب سے بڑی بدقسمتی کالی اپیلیا کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً تیس کروڑ افراد کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہ ہائیپ ایڈ بی اور سی جسے ہم کالی اپیلیا کہتے ہیں میں مقتلع ہیں کالی اپیلیا جو کہ روزانہ چار ہزار سے پانچ ہزار کے حلاقت کا سبب بنتا ہے کیا آپ بھی اپنے آپ ان لوگوں میں شمار کرتے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کالی اپیلیا کا شکار ہیں